بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ملک بھر سے خبریں آپ کے لئے ہمارے پاس موجود ہیں آغاز آج ہم کرنے چاہ رہے ہیں شہر گجناوالا سے گجناوالا جہاں پر نوشہرہ ورکہ میں فائرنگ کر کے باپ بیٹے سمیت چار افراد کو قتل کرنے والا قاتل جو ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ناظرین گجناوالا کا احوال ہے جہاں پر گرفتار ملزمان سے برامت کر لیا گیا ہے سیای پولیس نے یہ کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں درینہ دشمنی پر فائرنگ کر کے چار افراد تو قتل کیا گیا تھا تو جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس حوالے سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ ابھی تک کیا اپ ڈیٹس ہے لیکن مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کے لئے مزید تحقیقات جہاں وہ کر رہے ہیں اس وقت جو لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں ان میں مرکزی ملزم جو ہے فرار ہے لیکن اس کی تلاش کے لئے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں مختلف مقامات میں شاپے بھی مارے گئے ہیں آرے والا کے جانے ناظرین بڑھتے ہیں جہاں پر محکمہ انٹی کرپشن نے کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں سرکاری جگہ پر قائم چار پیٹرول پمس کو سیل کر دیا گیا ہے یہ 71 کروڑ تیس لاکھ روپے کی سرکاری آرازی ہے جس پر قبضہ کیا گیا تھا اور جس سے جو ہے محکمہ انٹی کرپشن نے کاروائی کرتے ہوئے جو ہے اسے واگوزار کروایا ہے اس طرح کی بہت سی کاروائیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پر سرکاری جگہیں واگوزار کروای جا رہی ہے محکمہ انٹی کرپشن جو ہے بھرپور تا برطور کاروائیاں کرتا نظر آ رہا ہے اتیق ہمارے ساتھ ہوں گے اتیق کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو محکمہ انٹی کرپشن کی آریوالا بڑی کاروائی سامنے آئی ہے محکمہ انٹی کرپشن اور سیسر کمیشنر آریوالا رانہ آفتاب احمد اور محکمہ انٹی کرپشن نے مشترکہ پر پر کاروائی کرتے ہوئے شہر پر کاروائی کرتے ہوئے حکومت پنجاب کی جگہ پر تامیز چھوڑا چار پٹرول پر محکمہ جبکہ ستر کروڑ تیس لاکھ روپر مالیت کا رقبہ مالگزار کرتا ہے جبکہ ڈیریکٹر آنٹی کرپشن پانجاب اور سیسر کاروائی کرتے ہوئے محکمہ انٹی کرپشن دو پٹرول پمپوں کا قبضہ وارڈ جبکہ دیگر چار پٹرول پمپوں کو سیل کر دیا گیا ہے سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا گیا ہے حکومت پنجاب کی جانے سے ان پٹرول پمپ کی اوپر اعلامی کے لیے سرکاری اراضی کی مالیت ستر کرتے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ انٹی کرپشن پانجاب کی پچھکار اور نئے سال کے آگاز میں بڑی کاروائیاں نظر آ رہی ہیں جبکہ سرکاری اراضی کی مالیت میں چار پٹرول پمپ کو سیل کروا دیا ہے بہت شکریہ آپ کا عطیق ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین عطیق ہمارے ساتھ تھے جو کہ وہاں کی صورتحال بتا رہے تھے کہ وہاں پر محکمہ انٹی کرپشن نے کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں جو ہے اکتر کروڑ روپے مالک کی جو زمین ہے اسے واگزار کرایا گیا ہے آری والا کے بعد مازم بڑھتے ہیں ہم علیپور کی جانے علیپور جہاں پر ڈیرہ غازی خان روڈ پر جو کراشی کے قریب تیز رفتار مسافر وین نے موٹر سائیکل کو ٹک کر دے ماری ہے اور اس کے نتیجے میں باب بیٹا موقع پر جان بھگ ہو گئی ہے حادثہ جو ہے تیز رفتار ٹرک کے آور ٹیک کرتے ہوئے جو پیش آیا اور اس حادثے میں یہ قیمتی جانی نقصان ہوا ہے اس حالے سے علیپور سے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اس بہت سے حادثات جو ہے وہ رونوہ ہو رہے ہیں کیونکہ شدید دھون کے باعث احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے ہیفی ٹرافک ڈرائیورز کے جانب سے اور اس کے بعد کی صورتحالی ہے کہ مختبہ کا بات پر حادثہ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں شاہد مجید ہمارے ساتھ ہے شاہد مجید کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی بلکل جی گھر غازی خان روڈ ہے بلکل مزدی کرمداد قریشی کا علاقہ ہے تیز رفتار مسافر وین ملفرہ جل سے میرا غازی خان جا رہی تھی مسافر وین جب کرمداد قریشی کے مزدی کوچھی تو سامنے سے آنے والے موٹر سیکن کو ٹکر مار گئی موٹر سیکن پر سوار باپ بیٹا موقع پر جمت ہو رہی موٹر سیکن پر سوار باپ بیٹا باپ بیٹا مرسزا والد وائد باکش عمر پچاس سال اور بیٹا وسیم والد غلا مرسزا پندرہ سال تھی خاصہ جو ہے سیر وہ مسافر وین کی تیز رفتاری کے لئے سے پیش آیا ریسکیو ون ون کو تو مزفرگر ایمبولینٹ ریسکیو ویکل بروقت جس پوری ریسکیو پیشن جاری کرتے ہوئے خاصے میں جاں بکھونے والے باپ بیٹا کی علاشوں کو فوری کور کرتے ہوئے عرصہ کے حوالے کر دیا خاصے کوئی فوراں بار مزافر وین موقع تفرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا شاہد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور علیپور زلہ مزفرگر سے آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے کہ جو حادثا رونما ہوا کس طرح سے حادثا رونما ہوا اور ابھی کی ماں پر کیا صورتحال ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے ناظرین دیپالپور سے بات کریں گے اب جہاں پر گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون میں گھنڈا صرف شخص کے داخل ہونے کی اس نے کوشش کی ہے اور ڈیوٹی پر معامور سیکیورٹی گارڈ نے اس کو روک کر شناخت معلوم کرنا چاہی تو یہ شخص ہے نہ صرف گارڈ کو تشہدد کا نشانہ بنایا بلکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے اور جو اساتذہ تھے ان کو بھی جوہے وزد و قوب کرنے کی کوشش کی ہے تاہم ابھی کی صورتحالی ہے کہ پولیس نے جوہے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے یہ آخر معاملہ کہ ہے راو مشتاق قادر ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں راو مشتاق قادر یہ اصل معاملہ کیا ہے یہ ایسا ہے کہ گورنمنٹ ہائی سکول بصیر پور کے گیٹ پر علیہ صبح ایک گھنڈا صرف شخص داخل ہونے کی کوشش کی اتنے سکول میں ڈیوٹی پر معمور سیکیورٹی گارڈ محمد علیہ السلام نے اسے روک کر شناخت معلوم کرنا چاہی جس پر گھنڈا صرف شخص مشتل ہو گیا اور گارڈ پر پشدد کرنے لگا جسے بچانے کی خاطر ٹیچر محمد احمد صادق میں آکے بڑھ کر پھڑوانا چاہا تو گونڈا صرف شخص نے اسے بھی شدید زخمی کر دیا جس سے وہ گر پڑا دیگر سابزہ نے ملزم کے چونگل سے سینئر استاد کو بچائے اسی دوران ملزم نے سکول میں داخل ہو کر دہشت کلا دی جس دوران مقامی پولیس کو اطلاع دی گی اسے چو اور سران رانہ نے ایک پویک ریسپونس کرتے ہوئے سکول میں پہنچ کر دہشت کلا دے ملزم کو موقع سے گرتار کر لیا واقعہ پر طلبہ اور طلبہ کے والدین میں علاقہ میں تشویش کی لہر پھیل گی جس پر پولیس نے مقدمہ درک کر کے ملزم کو پابندے سلاسل کر دیا جی کہ بہت شکریہ آپ کاراو مشتاق ہمارے ساتھ آپ موجود تھے دیپالپور سے اور دیپالپور کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے یہ ناظرین کو صورتحال تھی وہاں سے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی شجاوات سے ناظرین ہم بات کرے تو شجاوات میں دو جو قبضہ گروپ ہیں ان میں تصادم ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبارل میں گیارہ افراد بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہے یہ شجاوات میں یہ واقعہ ہوا ہے اس جھگڑے کا جس میں گیارہ افراد اب تک زخمی بتایا جا رہی ہے تین افراد کو انتہائی تشویشناک حالت میں لشتر اسپتال منتقل کیا گیا ہے پولیس جو ہے اس نے بھی اپنی کاروائی شروع کر دی ہے یہ بتائیا جا رہا ہے کہ دونوں قبضہ پافیا کروپ تھے جن کا آپس میں یہ جھگڑا ہوا ہے اور اس جھگڑے کے نتیجے میں گیارہ افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اس حوالے سے ناظرین ہم تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے ریپورٹر سے ہمارے ریپورٹر کے معلومات ہیں عبدالخالق سے عبدالخالق کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی شجعباد میں یہ کوکرہ آڈا بس ٹینڈ ہے جہاں پر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے تصادم کے دوران کلے آم جائے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں گیارہ افراد زخمی ہو گئے جن کے تین افراد جائے تشویشناک حالت میں زخمیوں کو سیولہ سپسال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ تین تشویشناک حالت میں جو زخمی تھے ان کو نشتر ریفر کر دیا گیا ہے پولیس نے اپنی کاروائی شروع کر دیا ہے ایس پی آہ رانا اشرف صاحب کا کہنا ہے کہ جی جیسی دونوں پر گروپ جو ہے درخواست دیں گے وہ ہم اپنی کاروائی عمل میں لائیں گے جی عبدالخالق خان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شجاہ آباد سے اور شجاہ آباد کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین یہ شجاہ آباد کی صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے آگے پڑتے ہیں ناظرین اور ہمارے پاس آگے خبر ہے اکارا سے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ گرلز پرائمیر سکول کی ٹیچرز شدید سردی میں بچوں سے مشکت جو ہے وہ کروا رہی ہیں اور جو ایک سلوگن تھا کہ تعلیم دی جائے گی صرف سرکار سکولوں میں کسی طور کوئی کام نہیں لیا جائے گا وہ بالکل جو ہے اب وہ پسے پشت پھینکا گیا ہے آپ یہ فٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں سے جو ہے وہ سکول کی صفائی سترائی کا کام جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے شدید دھند ہے اور اس سردی میں بھی جو ہے ان بچوں سے صفائی سترائی کا کام لیا جا رہا ہے بجائے سے یہ بچے وہاں پر پڑے یہ وہاں پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شاہد سے شاہد ہمارے ساتھ ہیں شاہد کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی یہ بائیس ٹو ایل میں سرکاری سکول ہے جہاں پر ٹیچروں نے بچوں کو بڑھانے کی بجائے ہاتھوں میں جاڑو تمہا دی ہیں اور اس سے یہ آپ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں گے روزانہ صبح صویرے جب بچوں کو سکول کے باہر شدید سرزی میں صفائیاں کرنے پر لگا دیا جاتا اور مصوم بچوں کے ساتھ کسی ظلم سے کم نہیں ہے اس حوالے سے ہم جب ہماری بچوں کے ورسہ سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول بیچتے ہیں جہاں پر انہیں یہ اتنی شدید تھنڈ میں جو ہے وہ کام پر لگا دیا جاتا اور اکثر بچے جو ہے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اس لیے پھر وہ سکول بھی نہیں جا پاتے حکومت بنجاب کو چاہیے کہ کوئی سرکاری سکولوں پر بھی نظر رکھی جائے اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی لائے عمل بنایا جائے اور تبدیلی کے دعوت داروں کو چاہیے کہ ان بچوں کے لیے بھی کچھ کریں جی ٹھیک ہے شاہد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے شدید سردی کا علم میں شدید دھن میں اور اس موسم میں بھی سکول کے بچوں سے جو ہے وہ مشکت کرائی جا رہی ہے حضرت اللہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر خاری چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران غیر قانونی طریقے سے سمگل کی جانے والی اشیاں جو ہیں وہ برامد ہوئی ہیں سولہ عدد جو ہے وہ ٹائر ہے تین سو کلو گرام غیر ملکی کپڑا ہے اور چودہ بیگ جو دیگر اشیاں کے ہیں وہ بھی برامد کیے گئی ہیں مختلف اشیاں جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے سمگل کرنے کوشش تھی جسے ناکام برایا گیا ہے عبدالسطار ملوچ ہمارے ساتھ ہے عبدالسطار کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اس سوالے سے جی بالکل پاکستان کوسٹگار اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس مروں کے خلاف کاروائیوں میں مصروف عمل دکھائی دیتی ہے پاکستان کوسٹگار کی ایک ہفتے کے دوران کی کاروائی کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ ناکا کاریچ چیک پوسٹ پر مختلف ٹرکوں سے پہنٹالیسزار ساتھ سو چالیس لیٹر ایرانی ڈیزر برامت کر کے دو افراد کو غریفتاز کر لیا جبکہ ویندر کے قریب ناکا کاریچ چیک پوسٹ پر دوران چیکنگ مختلف گاڑیوں سے اٹھارہ آزار دو سو ستر کلو گرام چالیا بھی برامت کر لی گی اور ناکا کاریچ چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران غیر قانونی طریقے سے اس لن کی کی جانے والی ایشیا میں سولہ عدد مزدہ تائر تین سو کلو گرام غیر ملکی کپڑا چودہ بیگ سائٹرک ایس نو عدد ایسی چار درم منٹول ایک سو بیس درجہ فیر رین لولی کریم انڈین بائیس بیگ چائنہ سائزنٹ ایک سو بیس درجہ سابون ایک سو چونسٹ درجہ بیڑ لاکھ اور جبکہ بیس آزار کلو گرام لسن برامت کر لی ہے جی پھیک ہے عبدالستار بلوچ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین یہ کچھ صورتحال تیہب اسپیلہ سے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے قبیر والا کی جانب ناظر بڑھتے ہیں جہاں پر پولیس نے جرائم پیش آفرات اخلاف کاروائی کی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں جو ہے کئی منشات تفروج ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کٹیگر یہ کہ اشتہاری ملزیم جہاں ان میں شامل ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے کیا کیا ان چیزوں سے ان لوگوں سے برامت ہوا ہے اور پولیس کیا کرتی ہے کر کیا کر رہی ہے اس حوالے سے مزید کاروائی کرنے کے لیے زیاور رحمان حوالے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے زیاور رحمان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے خطرناک ترین اشتہاری اپنی جان پر کھیلتے ہوئے نظر حسین کو گرفتار کر کے آلہ قتل کلاشن کو بھی برامت کیا ہے ایسا جو تھانا صدر کبیر والا شبان خالد گرائی کا کہنا ہے کہ سماج دشمن ناظر یا بھیلا چھوڑ دیں یا جورم چھوڑ دیں یہی ان کے لیے بہتر ہوگا جی ٹھیک ہے میاں زیاور رحمان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کبیر والا سے ناظرین کبیر والا کے بعد اگلا شہر جہاں سے حمد خبر شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جہانیا جہاں موٹر سائیکل چوری کی بارداتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور شہری عدم تحفظ کا شکار ہے اور وہاں پر آئی روز سٹریٹ ٹائم کا بڑھتے جانا یقینی طور پر اہل علاقہ کے لیے شدید پریشانی کا سامان ہے ہمارے ساتھ موجود تھوں گے ہمارے ریپورٹر لیکن آپ نے یہ ناظرین صورتحال جانی ہے جہانیا سے جہاں پر یہ جہانیا کا علاقہ ہے اور وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جو سٹریٹ ٹائم ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس سٹریٹ ٹائم کے پڑھتے چلے جانے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ پریشان نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ جو سٹریٹ ٹائم میں مسلسل اضافہ ہے اس حوالے سے شہری کیا کہہ رہے ہیں موٹر سیکل چوری کا واقعہ جہانیا کاکٹھوں میں پیش آیا چور دن دیارے گھر کے باہر سے کھڑی موٹر سیکل لے کر فرار ہو گئی جس کی فوٹیج دنیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور عبد الرحمان نامی شخص کی موٹر سیکل لے کر فرار ہو گیا ہے جبکہ گزستہ روز بھی گورنمنٹ ڈگری کالیج کے باہر سے موٹر سیکل چوری ہو گئی تھی فوٹیج کے باوجود تحال پولیس نے تھانا جہانیا نے چوروں کا سراغ لگانے میں نقام ہو گئی ہے پولیس تھانا جہانیا نے تحال موٹر سیکل چوری کا مقدمہ بھی درج نہیں کی ہے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آفتاب اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے قصور سے ناظرین ہم بات کریں گے جہاں پر چائل پروٹیکشن بیورو کے جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اس ریلی کی قیادت چیئرمن چیئ پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا اہمبر نے کی ہے ریلی ڈی ایش کے اسپیتال سے شروع ہوئی ہے اور کشمیر چوک پہنچ کر یہ ریلی اختتام پذیر ہوئی ہے اس ریلی میں چائل پروٹیکشن ٹیم پی ٹی آئی کی مقامی قیادت طلبہ سیاسی اور سواجی شخصیت صحافی اور دیگر جو باجات سے تعلق کرنے والے افراد ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس ریلی میں شرکت کی ہے زینب الرٹ بلکت ہے چائل بیورو کے ہونے والے واقعات پر فوری کاروائی کی جائے گی حکومت نے ایسا کہا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ صورتحال بن نہیں پائی ہے یہ ناظرین کو صورتحال قصور سے تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین قصور کے بعد اگلا شہر جہاں سے ہم خبر شامل کریں گے ہمارے پاس اگلا شہر ہے ویہاری جاب گنمنٹ مورڈل ہائی سکول ویہاری کے زیر احتمام طلبہ اور اسادسہ نے جر جہتی ہے کشمیر ریلی نکالی ہے اس ریلی سے ہمارے ساتھ ہیں شیخ ادنان شیخ ادنان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ناظرین کشمیر سے اظہار جگجہتی کے لیے ویہاری میں یہ ریلی نکالی گئی ہے گنمنٹ مورڈل ہائی سکول ویہاری کے طلبہ اور اسادسہ نے جگجہتی کشمیر ریلی نکالی ہے اور اس ریلی میں جو کہیں مختلف شعبہ حیجات سے تعلق کرنے والے افراد نے شرکت کی ہے بھارتی جاریت کے خلاف جہاں وہ شدید نارے بازی کی گئی ہے یہ احوال ہے ناظرین اس ریلی کا جانے کے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے وہاں سے ریپورٹر شیخ ادنان ناظرین آگے پڑھتے ہیں یہاں سے ہم بات کریں گے اس کی صورتحال آپ کو دکھائیں گے ہمارے ریپورٹر سے ہمارے رابطہ نہیں ہو رہا ہے آگے پڑھتے ہیں کراچی سے ہمارے پاس ہے خبر ہے جہاں پر موبائل پاسورڈز اور پاسورڈز اور پرسنل ڈیٹا کو کیسے چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے دنیا کی زندگی یقینی طور پر کمپیوٹرائز ہے اور اس حوالے سے جو آئی ٹی انجینئرز ہیں جو ماہر ہیں وہ کا کہتے ہیں ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے ندیم شہزاد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی دور جدید کے تقاظوں کے مطابق دنیا ڈیجیٹل لائف کی طرف جا رہی ہے اور ستیزی کے اس دور کے اندر کمپیوٹرائز زندگی جو ہے کمپیوٹر کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت دور حاضر میں جتنے بھی ادارے ہیں انسانی زندگی کے تمام ہی امور جو کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں کمپیوٹروں پر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت دیکھیں تو ہائیکرز بھی اروج پر ہیں جس طرح سے ترقی ہے اسی طرح اس کے زوال اور اس کے چوری کا جو نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ فاسٹ ہو چکا ہے جدید ہو چکا ہے اس حوالے سے ہمارے سے ایک آئی ٹی اسپیشلسٹ موجودہ میں سے جانیں گے کہ شہری اپنے ان اشیاں کو اپنے پاسورٹس کو اپنی جو انتہائی حساس معلومات ہیں اور ڈیجیٹل لائف کے حوالے سے کمپیوٹر موبائل جتنی ایپس کے استعمال کرتے ہیں یا کیبل سسٹم جو کے علاقوں کے در وسیع ایک نیٹورک ہے اس پر حفاظتی تعدابیر کس طرح کر سکتے ہیں اسے ہم جانتے ہیں ان آئی ٹی اسپیشلسٹ سے جی ہمیں بتائیں کہ شہری کون سے ایسے حفاظتی انتظامات کریں کہ جس سے ان کے پاسورٹ ان کی اشیاں ان کی جو سیکریسی ہے وہ برقرار ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ندیم بھائی کا کہ اس اہم ٹوپک کے پر میں نے ڈسکس کیا دیکھیں سب سے پہلے جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ آپ کی جو ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں جس میں آپ کی کوئی ویک پوائنٹ رہا تھا مثال کے طور پر آپ کہیں بھی اپنی ویب سائٹ یا تو اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ یہ میک شور کریں کہ اس میں کوئی کی لوگر نہ لگاؤ کی لوگر اس طرح کی ہوتے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی سوفٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹمز میں سے جتنی بھی کیز ہوتی ہیں ان کو اپنے پاس جو ہے اسٹور کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ اوپن کی جو آپ کے بینک سے ریلیٹیٹ ہے اس میں کوئی بھی بینک کی کوئی بھی آپ نے جو اس طرح کی ٹرانزیکشن کری تو وہ ساری کی ساری آپ کے پاس سٹور ہو جائے گی پاسورڈ ہو یا کچھ بھی ہو تو میک شور کریں کہ جب بھی وہاں سے کام کریں تو اس کی کلیر اسٹری کریں کوکیز ختم کریں اور بھی اس کے علاوہ جتنی بھی جو جو ون ٹائم ایک کلیر اسٹری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے آپ کی پس ون آورز بیفور جو ہوتی ہے اور ٹو آورز اس میں اینی ٹائم کلیر اسٹری کریں ایک دوسرا یہ کہ اپنا جو بھی آپ پاسورڈ ہے وہ ہر منت چینج کریں یہ نہ ہو کہ اس پاسورڈ کو آپ بس لگا کے رکھیں تھری منت فور منت تک اور پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ کمپلیکسٹی موڈ میں رکھنا چاہیے فر اگر آپ نے پہلا کیپٹل رکھا تو باقی سمال رکھیں باقی آپ نمبرز ایٹ کریں باقی اس میں سپیشل کیز ایٹ کریں جیسے ایڈ دار ایٹ ہو گیا ہائی فن ہو گیا اور اس کے علاوہ اس طرح کے کوئی کیز ہو گئے جو سپیشل کیز کلاتے ہیں تو ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے نا شارپ ہوتے ہیں وہ آپ کی مسٹیکس کو دیکھتے ہیں جو مسٹیکس آپ کریں گے وہ مسٹیکس پھر آپ کی جو ہے وہ اڈوب کر لیتے ہیں اور اسی کے اوپر آپ کا پورا جو ہے وہ ویب سائیڈ ہو گیا یا آپ کی ای میلز ہو گئے اس کو ہیک کرتے ہیں تو جو بھی شہری ہوتے ہیں ان کو اتنا جو ہے نا انفرمیشن نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے اس کو اپنے اپنے سیف سائٹ دیکھ کے اس پہ کام کریں تو میں اس پہ یہ ندیم بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں گا کہ اس بات پہ انہوں نے یہ بھی بتائیں جی کہ اب آج کل جو بچے موبائل کو لے لیتے ہیں اس پر اکثر والدین جو ہیں پاسفورٹ نہیں لگاتے اس کو وہ غلط استعمال کرتے ہیں اس سے بھی جو ڈیٹا پرانفر ہو سکتے ہیں ناظرین سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور سینٹر شریل رحمان صاحبہ جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہی ہیں آئیے آپ کو بھی یہ چلتے ہیں برانچز وہاں بالکل کانسلٹیشن ہوئی ہیں شاید سینٹر محسن کو پتا نہیں ہوگا کانسلٹیشن ہوتی ہیں بالکل آہ زمین آہ گراس رورز پہ ہوتی ہیں زمینی حقائق سے متحمل ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ یہ یہ چیزیں فلا چیز ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں جو واضح طور پر روشن خیال اور پروگریسیو بیوز کی متحمل ہے ہمارے منشور کا حصہ ہے ہمارے قائدین کا کول آف فیل ہے محترمہ شہید رہ چکی ہیں پاکستان اور مسلم پوری مسلم دنیا کی دو دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اور شہادتیں انہوں نے مردوں سے آ کے دن ہیں اس کاؤنٹر اور نے ٹیررزم کا جو سامنا کیا میں چیلنج کرتی ہوں یا کون اس ہاؤس میں کہہ سکتا ہے کہ اس نے کیا تو جی بالکل تو یہ نہ کہیں وہ تو ہم تو یہ رسمی بات ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن جو اب پاکستان میں ایک ویمنز موومنٹ چلا تھا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں خابر ممتاز جو اس کی چیئر پرسن رہی ہیں ان کا بھی شکریادہ کرنا چاہتی ہوں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس پوری جدو جہد میں جنرل زیاق کا جو سامنا کیا پہلے خواتین نے اور جمہوری قوتوں نے اس کی سیبل سوسائیٹی کی ممبر تھی وہی سیبل سوسائیٹی جس نے بہت ساری پولیس لاک اپس اور جیلوں کا سامنا کیا ہے اور ہم ہم نے اپنے حقوق کے لیے نہیں کیا مجھ پر آپ آنر کیس بڑی مشکل سے بنا پائیں گے یہ حقوق انہی خواتین کے ہیں جو تھرپاکر میں پس رہی ہیں جو ملتان میں پس رہی ہیں جو مزفر آباد میں کیسز ہو رہے ہیں آپ میرے پاس تو لوئر مل جائے گا پہلے اسمہ جھانگی مروم ہوتی تھی اب مجھے ہنہ جلانی مل جائے گی مجھے اور بہت سارے لائیز مل جائیں گے پورا وکلا بار اسوسییشن کھڑا ہو جائے گا ہم بن خواتین پربسائل اکثر اور بیشتر ہوتے ہیں ہم اپنی تعلیم اور تربیت کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب آواز اٹھائیں کسی کی چاہے وہ ہوتیل میں ہو چاہے وہ آپ جیسے باوقا لوگوں کے ساتھ ہو اشرافیہ کے ساتھ ہو یا وہ گراس روٹس پہ ہو یہ بالکل ہمارا حق ہوتا اور یاد رکھیں کہ جو ساری جدوے جہے لڑی گئی ہے جس کی ہم فخر سے بات کر رہے ہیں وہ پرگریسیو تنظیم ہونے لڑی ہے جمہوریت کی باہلی کی ہو چاہے وہ کسی اور چیز کی ہو وہ پرگریسیو تنظیم ہونے لڑی ہے اور خاص طور کے خواتین کے حقوق کے بارے میں میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر جو لیجسلیشن آئی ہے وہ اس دن اب سن صوبے میں آ رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نیشنل ایجنڈا پہ یہاں نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں پاس کی پانچ پہلے بل میں نے پاس کیے تھے دوہزار دو کے پارلیمان میں جہاں جنرل مشرف برجمان تھے بہت سے بلز انہوں نے وارٹر ڈاؤن کیے لیکن شروعات ہوئی اور پھر ہر پارٹی چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو ہر پارٹی نے ایم کیو ایم ہو جتنی لی پارٹیز ہیں این پی ہو پروگریسیف پارٹیز اور ہم سمجھتے تھے یا ولید اقبال کی تقریر سینٹر ولید کی تقریر اس میں ٹھیک ہے کچھ ڈس اگریمنٹس ہوں گے لیکن موٹی موٹی باتیں انہوں نے صحیح کہیں میری امید تھی کہ کہیں قدر بہتر بات ہوگی پی ٹی آئی کہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں تو ایک بیو رکھے گی اور میں میں چاہتی ہوں کہ یہ آکروس تا بارٹ بائی پارٹیزائن بات ہو خواتین کے حوالے سے ہم سب اگری کر پائیں اگر ہم کچھ اپنی آئی باتوں سے ڈس اگری کرتے ہیں برکے کی بات ہوئی ہیں یا سینٹر میں بیس فیصد نمائندگی ہے جیسے سیمی ایز دی نہیں ہے یہاں کہہ کے چلی گئی صحیح بات کی انہوں نے بہت ساری تو اس میں سینٹر میں نہیں ہے اس وقت کوئی برکے میں اور سینٹر جاوید باسی نے کچھ تجویز دی تھی وہ میں محسن صاحب سے اکیلے میں شیئر کر لوں گی اور مجاہد صاحب سے اکیلے میں شیئر کر لوں گی لیکن ہم بھی پاکستان کی اکاسی کرتے ہیں اور ہم نے بھی بڑی چیمن صاحب لڑائیاں لڑی ہیں جمہوریت کے لیے لوگوں کے حقوق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑی ہیں ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ پر کیس انشاءاللہ ہوگا تو اگر کا بھی ہوگا تو وہ سیاسی مخالفین کریں گے ہم پر جو normal ہم privileged class ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے and humble رہنا چاہیے we should be humble and we should be fighting our job is to fight for the rights of those that you are speaking about our job is to have conferences and seminars from the village hut to here to speak in urdu and in english and we can do both and we will continue to do both and آپ نے یہ بھی کہا میں بڑے اعترام سے کہوں گی آپ کھانا خودی گرم کیجے گا چاہے ہم آپ کے گھر آکے آپ کی بیگنگ کو یہ کی مدد کر دیں اس جد و جہد میں کھانا تو آپ خودی گرم کیجے گا اور اگر چیمن صاحب یہ سلوگن اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس ہاؤس میں اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین کو کلچر کے نام پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ honor killing ہو کلچر کے نام پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گھروں میں مساوی یا گھروں سے باہر مساوی حقوق نہ مانے اور اور پلیز یہ بہت اہم بات ہے چیمن صاحب اور آپ مذہب اور کلچر کا نام نہ لیں کیونکہ مذہب جو ہے وہ ساتھویں صدی سے پاکستان میں اور ساری مسلم دنیا میں خواتین کو حقوق دیتا ہے اس کے بعد جو ریاستیں بنی ہیں ان کا بالکل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان حقوق کو آگے لے کر جائیں اور جدید دنیا میں لے کر جائیں چاہے وہ اجمع اور اجتحاد کے ذریعے ہو آپ مجھ سے نہ کہیں کہ ہمارا یہ کلچر ہے اور ہمارا فلا تہذیب ہے کہ خواتین نمبر دو رہے ہم نمبر دو رہنے تیار نہیں ہیں اور honor killing کے victim بنے تیار بلکل نہیں ہیں تو اگر آپ کو آپ کی honor کسی killing میں رہتی ہے یا کسی وہ تو پیچھے پی کہا گیا کہ عورتوں کا حق ہوتا ہے شادی کرنا اپنی مرضی سے اسلام میں آپ نے نکہ دیکھا ہے کس طرح ہوتا ہے تین دفعہ کیوں پوچھا جاتا ہے witness شواہد کیوں شواہد کیوں ہوتی ہے یہ تب سے چل رہا ہے اب تو آپ کو بہت آگے چلا جانا چاہیے تھا آپ بلکہ کہہ رہے ہیں یہ اماری honor کی بات ہے میں بہت آپ کی عزت کرتی ہوں اعترام کرتی ہوں شاید آپ نے سوچا نہیں ہے آپ خود ایک پروگریسیو پارٹی سے حصہ ہیں اور آپ خود اپنی سیاست میں بھی اس طرح نہ کر نہیں کرنا چاہیں گے آپ کبھی آپ سے برداشت نہیں ہوگا کہ آپ کی بیٹی اپنی مردی کی شادی کریں اور آپ اس سے اگرینا کریں اور پھر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اس کی honor killing جائز ہے آپ سے کیا جیسے کتن برداشت نہیں ہوگا یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ نماز کے باقی ہے پیر صاحبیر شاہ صاحب ہیں ان کو سننے مختصر جو بھی پولیس آفیسر آئے گا پولیس کو ایک اداری کی ایسیس سے بایختیار بنائے گا سندھ حکومت اس کے راہ میں کانٹے بچھانا شروع کر دے گی اگر الیکشن ہوئے تو میرے ذہن میں بھی یہی خواجہ ازہار الحسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے پروگرم میں رہتے ہیں واپس پتوکی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ریسکیو ڈیویمنٹ 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 کی جانب سے کرکٹ ٹورنیمنٹ کا اینکاہ جو ہے وہ کر دیا ہو چکا ہے کاشف رفی ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کاشف رفی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پروگرم میں ریکسو ون ون ٹو ٹو کی جانب سے کھیلوں کا انقاط کیا گیا اس وقت فرزاند علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بسم ناریخ ماند رہیم آج ہم نے ایک کرکٹ میچ کے انتقاط کیا ہے انٹرڈسٹرک جس میں پتوکی اور قصور ٹیم نے حصہ لیا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ریسکیورز چونکہ چوبیس گھنٹے ہیں مجنسی سرسیز دے رہے ہیں اور ان کو ایک ایسا موقع فرام کیا جائے فریشمنٹ کا ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی فرام کیا جائے تاکہ اپنی جو ان کی اصل سرسیز ہے جو اصل جوب ہے ان کے لئے وہ بیک اپ بھی ہوں اور ان کے لئے ان کی لحوصلہ افضائی بھی ہو کچھ افسرات مہارے ساتھ اور موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی یہ ہمارا جو آج کا میچ ہے یہ ہمارے تحصیل اور ڈسٹک قصور کے درمیان تھا ہمارے یہ ارینجمنٹ ہے ہمارے ڈسٹک ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر فزاند علی شیخ صاحب کی ہدایات پہ ہوئی ہے تاکہ تمام ریسکیورز جو ہیں ان کی فٹنس بہتر ہو اور ان کا جو ہے ایک پارٹی سپیشن اور ان کا جو جذبہ ہے وہ بڑا اچھا رہے پورے ایمٹ میں ساتھ جی آپ نے ان کے تحصیلات جانے کے کام کے ساتھ ساتھ کھیل کا ہونا ضروری ہے جی ناظرین کاشرفی ہمارے ساتھ ہے کاشرف آپ کا بہت شکریہ منچن آباد سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے اور بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کچھ رحلیف ملے حکومتی وعدوں کے مطابق ایسا ہو نہیں رہا اور مسلسل حکومتی دعوے حکومتی وعدے طفل تسلی ہی ثابت ہو رہی ہیں مختیار ساکھی ہمارے ساتھ ہے مختیار ساکھی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلک الملک کے دیگر شہروں کی طرح منچن آباد میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے دن بہ دن بڑھتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے ویسے تو اشیا خرد و نوش کی سبھی چیزیں ہی اس منگائی کی زد میں آ چکی ہیں لیکن سبزیوں نے تو سب کو پیچھے ہی چھوڑ دیا اگر آپ سبزی خریدنے کا رادہ رکھتے ہیں تو آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے کیونکہ سبزی کے ریٹ سن کر آپ کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے سبزی پنجاب کی تقریباً سبھی دیاتوں میں اگائی جاتی ہے اور عام طور پر شہر کے قریبی گاؤں میں زیادہ ہوتی ہے تاکہ شہر لے جانے میں احسانی ہو گاؤں میں شہر تھا کہ یہ اتنی مہنگی کس طرح ہو جاتی ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے گا اس طرح یہ کہ عمران خان نے تو مہنگائی کافی کر چکے ہیں اس طرح کے مہنگائی میں انسان کے پاس کیا بچے کیا بتائیں گریب آدمی تو ویسے بھی مر چکے ہیں گیہ دیکھ لیں گیہ کا ریٹ ہے دو سو بیس روپے کلو دو سو بیس روپے کلو گریب آدمی کیسے لے گا یہ سوچیں آپ اور سبجی دیکھ رہے ہیں تو سبجی کا ریٹ اتنا بڑھ چکے ہیں کہ لسن آج سے پہلے دو سو بیس روپے کلو دو سو بیس روپے کلو تھا آج تین سو ساڑ تین سو بیس روپے کلو لسن ہو چکے ہیں انسان بتائیں کہ کیا کرے گا گریب آدمی سبجی بھی نہیں لے سکتا سبجی کا ریٹ سن کر بھی اس کو جھٹکہ لگ سکتا ہے اتنے ہی مہنگی سبجی ہو چکی ہے آپ بتائیں جی بلکل شہریوں کی بات چیتہ آپ سن رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ سبھی چیزیں ہی ویسے تو مہنگی ہیں لیکن سبجی تو جو جو مزید مہنگی ہو چکی ہے غریب آدمی کی بلکل پونچ سے دور ہے تو ہماری حکوم رانوں سے اپیل ہے کہ اس پہ جو ہے نا مزید چیک کریں اس کو سبجیوں کے ریٹ چیک کریں مختیار آپ کا بہت شکریہ منچن آباد سے آپ نے ہوای نازن سے لوگ پریشان نظر آ رہی ہیں کیا صورتحال ہے اور وہاں پر لوگ کس طرح سے حکومتی کارکرتی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ضرورت زندگی کی اشیاء جو کہ مہنگی ہوتی چلے چاہ رہی ہیں اور قوت خرید کم ہو رہی ہے اس حالے سے لوگ انتہائی پریشان ہیں ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں فیاض علی رامے ہم ان سے بات کرتے ہیں فیاض علی رامے کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ان بازار میں جہاں پر میرے ساتھ چند شہری موجود ہیں جو کہ اس مہنگائی کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم ہم اس موقع پر کیا کہیں گے ایک غریب آدمی اور یہ پاکستان کی جو عوام ہیں بائیس کروڑ عوام وہ تو بیسی وہ غربت کے آتوں چاری پیسی ہوئی ہے اور جو کھانے پینے کی روز مرہ کی چیزیں ہیں جیسے آٹا ہے گھی ہے چاول ہیں یا سبزی ہے کوئی بھی آپ دیکھیں ان کے جو ریٹ ہیں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے اور روزانہ ان کی مہنگائی تقریباً چالیس پرسنٹ اور پچاس پرسنٹ جو ہے روزانہ اور ہر ایک کا اپنا ہی ریٹ ہے جس کے بعد بھی جاتے ہیں اور میں یہ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں تبدیلی کے دعویداروں سے کہ یہ جو اتنی مہنگائی ہے اور یہ عام آدمی اس میں اپنا گزارہ کیسے کرے یہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے جو آدمی ہیں جو جہاں پر ایک ناچنے والی تو پہنچ جاتی ہے لیکن عام آدمی کی آواز وہاں تک کیوں نہیں پہنچتے یہ عام آدمی اپنے گزر بسر کیسے کرے یہ جائیں تو صحیح یہ عام گھروں میں جائیں دفعہ چکر تو لگائیں پتہ تو کریں ان کے کیا مسائل چل رہے ہیں یہ اپنے ایوان میں بیٹھ کر اپنی باتیں کر کے اور اپنے کول کر کے چلے جاتے ہیں ہم نے تبدیلی اس لیے نہیں ہم چاہتے تھے اگر یہ تبدیلی نے ہم چاہ رہے تھے تبدیلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ قریب آدمی کو روزگال ملے روٹی ملے اسے سبزی ملے ہر چیز اسے ضروریات زندگی کی ملنی چاہیے اور مناسب داموں پر لیکن یہ تو بالکل الٹی ہو گیا ہے قریب آدمی جو ہے آپ دیکھ لیں چوری اور ڈکیٹی اور شرعہ مواد جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ دیکھ لیں لوگ چوریاں کر رہے ہیں اس کی وجہ دیکھ لیں آپ کہ ان کے پیچھے آپ کو کیا نظر آئے گا یہ مہگائی نظر آئے گی آپ کو لوگ آسان کام یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح بڑے وان ہمیں لوٹ رہے ہیں اس طرح ہم بھی لوگوں کو لوٹنا چونک کر رہے ہیں کبھی ایٹی ایم مچین لوٹی جا رہی کبھی پینک لوٹے جا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ گھروں تک کوئی بندہ اس وقت محفوظ نہیں ہے ہمارے اردگیری جو ہے نا آم شریف آدمی اور دیاریدار آدمی وہ چوریاں ڈکیٹیاں کرنے پر مجبور ہوا ہوئے ہیں جی جناب جی بلکل جس طرح شہری نے بتایا کہ آٹھا دال چینی مہنگی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی فاقے کرنے پر مجبور ہیں اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عمر فاروق راتوں کو اکثر اٹھ کر رویا کرتے تھے آپ نے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دور خلافت میں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین اوبارو سے ہم بات کرتے ہیں اوبارو شہر میں سہولیات کی ادم دستیابی پر لوگ سراپائے احتجاج ہیں بہت سی جگہیں ایسی ہیں بہت سے مقامات ایسی ہیں جہاں پر سہولیات کا فقدان ہونی کی ورائے سے وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی ملک ہمارو شہر کا کیا حوال بتائیں گے ہمارے ناظرین کو شور معروف صوفی فنکار مانجی فقیر کو سندھ حکومت کی جانب سے بنیادی سہولیات فرام نہ کرنے کے خلاف اوبارو کے صوفی فنکار سراپا احتجاج بن گئے ہیں نیشنل پریس کلب پر سروں کے ساتھ احتجاج جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں صوفی فنکار موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ مزید ہی سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جی آپ ہی سوالے سے کیا کہیں گے سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے اور جو سندھ میں حکمران ہیں نا وہ کوئی کم نہیں کر رہے اور ادھر کے جو ایمین ہیں ان کو بھی اپیل ہے کہ وہ بھی کم روڈ رستہ پانی کا مسئلہ ہے اور سالہ نا اٹھاویش ایوال بڑا میلہ ہوتا ہے جو ہر آدمی پر دور دور سے آتے ہیں ادھر پیروگرام پر بہت تنگی سے پہنچتے ہیں اور کوئی رستے کی سہولت نہیں ہے نہیں کو پانی کی سہولت ہے اور ہمارا مرشد ہے رابر ہے ان کا حکومت کو اپیل ہے کہ کام کریں ہونا چاہیے نہیں تو ہم احتجاج جاری رکھیں گے ہاں بھئی ہمارا فقیر بانجی فقیر بہت عظیم حسطی فقیر ہے جو صوفیوں میں بہت اچھا گلوکار بھی ہے فقیر بھی ہے جو نا اس کو روڈ اور پانی کی وجہ سے بہت تکلیف آ رہی ہے حکومت سے پر جوش جو نا ہم اپیل کر رہے ہیں میربانی کی جائے اس کو دی جائیے میربانی ہوتا ہے جی مانجی فقیر بڑا صوفی عظم کا بڑا ایک سریلا گلوکار بھی ہے اور اس کے ہر سال میلے لگتے ہیں میلے پہ کوئی سہولت نہیں ہے نئی پانی کی سہولت ہے نارستے کی سہولت ہے کیونکہ ہر عظیم شخصیت ادھر میلے پہ آتے ہیں ان کو بڑی تنگی ہوتی ہے میربانی ہم جو بھی آئے ہیں ایم این اے ایم پی آئے ہیں انہ کو بھی اپیل آئے اور حکومت کو پر زور اپیل آئے کہ میربانی کر کے مانجی سہین کو انشاءاللہ ہمارے اعتیاد کو دیکھ کر جو بھی اس کے مسئلے آئیں وہ حال کریں گے جی جی بلکل جیسا کہ صوفی بنکاروں نے حکومت سن سے مطالبہ کیا ہے محمد علی ملیق ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے عباروں سے اور آپ بہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے منڈی بہت دن سے بات کرتے ہیں جہاں پر موٹر ویلنک روڈ خستہالی کا شکار ہے پندرہ سال قبل اشین بینک کے تعاون سے یہ تعمیر کی گئی شارہ تھی لیکن اب یہ انتہائی اس کی حال جو ہے نگفتہ بے ہیں ہمارے ساتھ تجمل محمود جنجوہ ہیں تجمل کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے منڈی بہت دین کی تحصیل ملک وال کو موٹر ویلنک روڈ سے ملانے والی سڑک جو ہے عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تیس کلومیٹر کا یہ تقریباً یہ سڑک ہے اور اس میں گہرے جو ہیں وہ کھڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی والے سے شہریوں کی جو قیمتی گھڑی ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور جو مختلف ہسپتال ہیں وہ بھی اور مختلف تعلیمی ادارے بھی جو ہیں وہ اس سڑک پر جو ہیں واقع ہے جہاں پر روزانہ جو ہے سینکڑوں شہریوں جو ہیں وہ یہاں پر آتے جاتے ہیں اس کے علاوہ انتہائی اہم روڈ ہے موٹر ویر لنک روڈ ہے جس کی تعمیر و مرمت کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیا جا رہے شہریوں کے کہنا تھا کہ اس حوالے سے متعدد بار جائے متعلقہ حکام کو بھی درخواست دے چکے ہیں لیکن ابھی تک اس سلسلہ میں کوئی جو ہے وہ احمد درخواست کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ انتظامیہ فتح پور کا ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن اسسسٹن کمیشنر کروڑ آصف اقبال کی حکم پر چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی غلام دستگیر کی زیرے نگرانی ناجائز تجاوزات قائم کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا روڈ کے دونوں اطراف قائم شدہ دکانداروں کی ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا اور انہیں جرمانے کیے اور انہیں باور کرایا کہ سرکاری جگہ پر ناجائز قابض نہ ہوں نہیں تو ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی ملک وسیم آباس خالد غلام آباس کمبو اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ انور شاہ دن نیوز کروڑ لال ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین پروگرام میں ہمارے وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکے والا موسیقی موسیقی